تراب تو بڑی ہوشیاری سے جا رہا ہے شاباش تراب آرام سے آرام سے باند 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 ییس 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 کیا بات ہے تراب بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا یار سیلیوٹ ہے تمہیں چھے ریبٹس کے بچے باہر نکلے ہوئے تھے پورے کے پورے یار اب چھوڑ دو ان کا پیچھا چھوڑ دو نہیں آیا یار ایک ریبٹس کا جب ہم نے بچہ پکڑا تھا کیا بولا تھا کہ ہم سب کو پکڑیں گے نہیں پکڑ پائے تھے نا اب ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے وہ باہر بھی آ رہے ہیں یہاں پر کھانا کھارے تھے بھائی تم اس سے بیچے ہو جاؤ یار در آ رہو باہر نکلے ہوئے ریبٹس کے پر شور سے ڈر جاتے ہیں ابھی تراب جا رہے ہیں اندر دروازہ کھول دو تراب پھر یہاں پر گاز بچھاتے ہیں اور وہ آئیں گے باہر ابھی سے آگئے اور تین ریبٹس آگئے بھڑے والے اب ان کو دیکھ کے بچے بھی آئیں گے تراب تم اندر بیٹھ جاؤ چھکے آیا 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 ایک بچہ آ چکا ہے باقی بھی ہم پکڑیں گے دروں نہیں دروں نہیں کبوتر یا درا دیا درا دیا اس نے یہ خرکو صرف ہم سے نہیں درتے جانوروں پرندوں سے بھی ڈرتے تو ہم نے سوچا ہے اپ ہی ایک کو تو پکڑ لیں باقیوں کی خیر ہے یہ والا بچہ تراب نے دروازہ بند کر دیا ہے تراب آجو اس کو پکڑیں پہلے اس کو پکڑتے ہیں ایسے بیل میں تو نہیں گھو سکتے تم بڑے آئے آ گیا ایک پکڑ لیا بھائی ایک پکڑ لیا ہے ہم نے سہیا پہلے بھی یہی آیا ہوگا ستین باقی والے پکڑنے نا باقی پکڑ لیا تھا ہم نے اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس والے ریبٹ کو دوستو ہم یہاں پر بند کر دیتے ہیں اور باقی والوں کا انتظار کرتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے اور مزید چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم پکڑیں گے وہ دیکھو ستین سارے چلے گئے اندر ان کو یہاں پر اپنے حال پر چھوٹ دیتے ہیں صحیح ہے اب ہیر کو اٹھاؤ اس کی آنکھ میں وہ دوائی ڈالنی ہے وہ بھی ڈالنے تو کافی آر اس کی آنکھ پہلے خراب تھی اب کافی ٹھیک ہو رہی ہے پہلے دن جو تھی نا اندر سے خون آ رہا تھا لیکن وہ خون رک چکا ہے اب وہ ہیلنگ والے پروسس میں شروع ہو گئی ہے تو ابھی ہم ہیر کو پکڑتے ہیں اور اس کو اب ڈوائی ڈالتے ہیں ہیر ہاتھ میں ہی نہیں آتی تیز ہو گئی ہے بہت زیادہ شروع میں آج ہاتی تھی اب تو دودھ پی نکلے بھی نہیں آتی کیسی مار نہ دینا اس کو ہیر ادھر نہ جائے کرو آجو آجو اندر جا رہی ہے تمہارا گھر آگئی چلا بھائی دوائی سٹین دو تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ہیر کی آنکھی صفائی کر کے اس کو پر ڈوائی لگا رہے ہیں تاکہ اس کی ہیلنگ جو ہے زیادہ جلدی ہو جائے پہلے سے ہیل ہو رہی ہے لیکن اس سے زیادہ جلدی ہیلنگ ہو جائے گی تو اس کی تکلیف بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی سپتہ نہیں ہے بس لیکن آنکھ اس کی صحیح نہیں ہو سکتی زخم صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک آنکھ سے اندھی ہے جب میں نے لیا تھا نا اس کو انہوں نے بول دیا تھا کہ اس کی ایک آنکھ ڈیمیج ہے ہم ہیر ایک کوئی بات نہیں بس اس کا درد وغیرہ ختم ہو جائے گا پھر صحیح رہے گا یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ باس ہو گئی ہو گئی ہو گئی آو آو چل دیو چلو یہ اب بتاؤ کتنا دینا ان کو سپتہین سارا دے دیں گیا یہ تو خراب ہو جائیں گے سارا نہیں ان کی حساب سے ان کے سامنے کاٹ کر رکھتے دیں گے وہ جتنا کھائیں گے ان کو دے دیں گے باقی جو بچیں گے چلیں ہم آئے ہیں اپنے بڑے والے ریبیٹس کا کھانا لے کر ان کو اب ہم باہر نکالتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کھانا کھانے میں دوستو فروٹس ہیں تو آج ہم بڑے ریبیٹس کو دیں گے فروٹس اور ان کو ویسے ہم فروٹس ہی دے رہے ہیں جب سے آئے ہیں اے سپی آہ سنو یہ نا کچھ گری اور باقی والے پیلٹس کے لیے رکھ دیں نا باقی نا بڑے والے ریبیٹس کو دیں گے صحیح ساتھ بیٹھیں گے اس کو پکڑو گی گر جائے گا خودی خودی بھائی خودی بھائی خودی یہ بھاری میرے خود سے گر جائے گا میں اس لیے نہیں لے رہا یہ گرا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے کی طرح موٹا ہی ہے آجا بھائی آجا 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 اب تیز ہو گئے ستہین جب آئے تھے بلکل چپ چپ تھے اب ہاتھ میں نہیں آرہے چلو بھائی سیدھا ریبٹھا ادھر گیا اپنے دوستوں کے پاس پتہ نہیں دوست سمجھتا ہے دشمن سمجھتا ہے جو بھی ہے لیکن ان کے پاس ہی گیا سارے ریبٹھ چھوٹے والے ادھر چلے گئے ادھر آجا بھائی رہے ہیں یار کیا کیا یہ ہم نے سپتے ہیں یارم ہم کیا کرے ہیں اب سارا دن ان کی تار میں بیٹھے رہے ہیں دوپیہ سے شروعہ سے شام ہوگی ابھی تک باہر نہیں ہے دفع کرو چل ان کو کھانا تو جلدی سے ہاں میں بنا رہا ہوں کارتے جاؤ تو بھائی کھانا ریڈی ہو چکا ہے بیگ ریبٹھ کا اس کو یہاں پر اکتے ہیں اور ریبٹھ کو یہاں پر لے کے آتے ہیں آجو بلیک والی تم بھی آجو اور بڑے والے تم بھی آجو مارتا ہے مارا بھائی ہیوی لگتا ہے ان کا شیر کی طرح تینے تو بہت زالیم ہیں میں کہنے رہا تھا سکار کی طرح اس کے پنجے ہیں پنجے مارے ہیں اس نے ایسا ہی ہے چھٹکو یہ کیا کر رہے ہو تم تنے بکھڑ بھی ہوتا ہے کوئی کیا ہو گیا بڑا ریبٹ بل میں گز گیا بل میں گز گیا بڑا اب کیا ہوگا اب بیٹا باب آواز نہیں آتا یہ اب کیا کریں اندر پھڑے کریں گا بچے بھی ہو سکتے ہو ان کے بچے کو مار سکتا ہے بھائی یہ خطرناک ہو سکتا ہے میں تو بھی سوچ رہا ہوں اندر بچے بھی ہیں مسئلہ ہو سکتا ہے بھائی تم لوگ باہر آجو ابھی آیا تھا بچہ دیکھو ادھر بیٹھتا نہیں ہوا یا شور شور میں دیکھو کیا بتا نظر آگیا آگیا تو نہیں بیٹھا اندر گز گیا بھائی چلو میں دیکھتا ہوں اے بگ ریبٹ کہا ہے اس سے بچ کے رہنا بھائی را گیا کیسے یہاں سے نکلا ہے اسی پی یہاں سے؟ یہاں سے آیا ہاں بہت چلو گیا ہے آجو پکڑو آجو گھوڑی میں ادھر دیکھ رہا تھا یہاں سے بھی راستہ ہے یہاں سے بھی راستہ ہے اس والے سے آگیا ہے چلو جو بھی ہے یا شکر ہے کدر ہے؟ بیٹھ ہے یا اب کیسے کے پاس ٹھہر ہے اب ادھر کیوں چلے گیا فیرے؟ کیوں بھی یا ان کو؟ تو یا خرگوش کو ہم نہ اٹھا لیتے ہیں گھوڑی کو نوید بھائی نے پکڑ لیا ہے اس سیڈ پر اور خرگوش کو ہم اٹھا لیتے ہیں آجو بھی موٹو چلو موٹو سے یاد آیا اس کا نام موٹو رکھ دے سبتے ہیں اس کا نام موٹو خرگوش ہو گیا اس کا نام بھی موٹو اس کا نام بھی موٹی آہ درتا تو نہیں ہے بھائی ایک منٹ میں چٹ کریں گا یہ بڑا خرگوش ہے دوسری کو بھی آنے دو آجو تم بھی آجو فروٹس ان کے آگے چاہے ایک کلو رکھو یہ کھا جائیں گے اچھا دیکھو کیسے چھوک سے کھا رہے ہیں صحیح بات تو آپ ابھی تک بھی اسی کوشش میں ہے کسی طرح سے ہم چھوڑے ریبٹس کو پکڑیں اور اس میں پند کر دیں دیکھتے ہیں کامیاب ہوتا ہے کے نہیں ہوتا اس بار تین ریبٹس باہر آ رہے ہیں تو آپ اچھا موک ہے ہمیں لگتا ہے یار پکڑ لیں گے اب اس بار تین کا شکار کرتے ہیں تو آپ آہستہ سے جانا سیفٹی روم کے اندر شاباش شاباش بس کوئی پرندہ نہ ڈرائے ان کو تو آپ تو بڑی ہشیاری سے جا رہے ہیں شاباش تو آپ آرام سے آرام سے باند 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 یس 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 کیا بات ہے تو آپ بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا یار سیلیوٹ ہے تمہیں یہ اندر جانے کے اندر جاؤ جاؤ اب اندر جاؤ ہم نے تمہیں کون سا کھانا ہے ایسے ڈرتے ہو ہم سے اب تم تینوں کو پکڑ کی چھوڑیں گے اب کوئی راستہ نہیں اندر جانے کا ادھر سے لڑائی چل رہی ہے کرگوچوں کی ادھر سے ہمارے کھامیابی مل چکی ہے بھائی تو آپ باہر نہیں آنا بھی ہم پکڑیں گے تم باہر ہوگے پھر اندر چلے جائیں گے ابھی نہیں آؤ دروازہ کھولو کہ ابھی میں ان کو سائٹ پر کرلوں ایک دفعہ بھائی فائنلی تین ریبٹس کو ہم نے ایک ساتھ بھائی ہم نے قید کیا ہے اب یہاں پر آگئے ہیں ان کو پکڑ دیں کیسی سے دور رہنا بس اب تینوں ریبٹس کو پکڑو چلو تو آپ نے بڑی ہوشیاری سے پکڑا یار چھوڑو کمال کر دی کوئی راستہ نہیں ہے کہاں سے جاؤ گے ایک اور آگیا یہ بھی رکھو یہ بھی رکھو تو راپا رام سے رام سے جمپ مار دیا پکڑ لو اس کو چوہے کہیں گے چوہے کہیں گے تو سی تو آؤ یلو جاو بھائی جاو اندر ادھر تو نہ جاتے یہاں سے تو بہت آسانی سے پکڑوں گا میرے ہاں سے چھوٹا ہے میرے ہاں سے چھوٹا ہے بڑے تیز ہیں تین ہو گئے تین ہو گئے اب یہاں پر ایک رہتا ہے یہ بھی آگیا شباش دروازہ کھول دو ابھی دروازہ کھول دو اور بھی پکڑتیں اگر اور ہیں تو اندر دے دو ان کو کھانا اچھے کھانے کے لئے بولا رہے ہیں تمہیں اچھے حاطر توازو کرنی تھی مہمان نوازی کرنی تھی تمہارے اس لئے ہم پکڑ رہے ہیں کافی دنوں سے دیکھنا تھا تم سے باتیں کرنی تھی تمہیں ہاتھ لگانا تھا نہیں تم تو چوہوں کی طرح بل میں گوسے رہتے تھے ڈرتے رہتے تھے ہم سے ہیں اب پتہ چلے چلو کھو اب تمہارے یہ کھانا چلے شاہ بچ کھاؤ ترابیر ابھی تک خرگوشوں کی رہا تک رہے میں تو بھئی اوپر آگیا ہوں ایش ہٹ جو ہٹ جو راستہ تو چھوڑ دو جانے دو دو راستے میں ہی کھڑے ہوگی ہو ہاں ہٹ جو اپے ہٹ جو نا پلیز ہٹ جو راستہ دے دو راستہ دے دو نا دونوں ہی راستے میں کھڑے ہیں ہم اندر کیسے جائیں یار ہمیں تو اندر آنے دو کوئی سٹرینج ہے اس کو روکو نہیں یار سمجھ نہیں رہے ٹھیک ہے ناراض مجھے پتہ چل گیا ہے تم مجھ سے ناراض ناراضگی ماف بائی بائی ہٹ جو راستہ بلکل نہیں مان رہا کھڑے ناراض ہے ہم سے کھڑے چاہ رہے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی آ گیا آ گیا میں یار میں چھت پر باقی پرندوں کو دیکھنے آیا ہوں سارے کے سارے یہاں پر ہیپی یار کھانا کرتے ہیں میں نے دڑا دیا کبوتروں کو یار کیوں ڈرتے ہو یار ڈڑا نہ کرو ہم سے ہمارے دوست بن جاؤ آ گیا اب گریے کرے گا ہم سے اچھے چھے باتیں چلو بھئی شروع ہو جاؤ اسلام علیکم اس نے ابھی سلام کیا ہے گریے میٹھو میٹھو چلو بھئی گریے سے میں نے باتیں کر لی ہے اس طرح میں روز باتیں کیا کروں جلدی سیکھ جائے گا ٹھیک ہے یہ گرین پیریٹس تو بلکل بھی نہیں بولتے ہمارے ساتھ آجو آجو باتیں کرتے ہیں اب گیا بھائی سیدھا بھاگ گیا چلو ایر کوئی بات نہیں تبردستی تو کرنے سکتے اس کو کیا ہوا ہے یار یہ ہمارا کبوتر جب نیچے آتا ہے نا دیکھیں گا کس طرح کرتا ہے چلو یہ دیکھیں یہ یہ ملتے کلا بازیں مارتا ہے یہ ہاں بھائی بھائی چار ہی ہیں نا میرے کی حال میں اور آیا تھا اس کو پکڑنے کوشش کیا وہ بھاگ گیا بھاگ گیا نا چلو چھوڑو پھر چار کوئی خیر ہے کوئی بات نہیں تو ابھی میں رکھ دیتا ہوں سیفٹی روم ہے سیئے ہاں اور رات کو میں پکڑوں گا بھئی آج میں نے بھئی سوچا ہوں میں سارے سارے پکڑوں گا چھوڑ دو بس کر دو بس کر دو بس کر دو دراپری یہاں پر فروڈ سکیوں ہیں گھر ڈال دیتا ہوں اچھی جگہ ہے یار ان کی تو بس جو ہیں سارے ریبٹس میں پکڑوں گا میرا مشن ہو جائے گا مرزی ہے بھئی آپ کی میں تو جاروں میں تو تھگیا ہوں میں بھی ویسے تھگیا ہوں ابھی ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے بھائی بہن بھائی نکلیں گے جو بلو میں پکڑوں گا میں ہمارے دوستو بڑے بل ریبٹ دیکھیں ایک یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک یہاں پر بیٹھ ہوئی ہے بلیک والی اور ہیر بھی ساتھ میں بیٹھ ہوئی ہے تو ہیر کو دوستو ہم سیفٹی روم میں بند کر دیں گے تھوڑ دیر کے بعد تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیہات کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا بلیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ